السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزہ میں ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے سب سے پہلے تو جی تمام پاکستانیوں کو تمام دیکھنے والوں کو تمام سننے والوں کو یومیں ازادی بہت بہت مبارک آج میں نے بنایا ہے جی ازادی سپیشل حلوہ یہ ایکچلی ازادی حلوہ تھا کیونکہ اس کے اندر کوئی محنت نہیں ہے دست نٹ میں یہ تیار ہو جاتا ہے تو چلے دیکھتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے یہاں پہ میں نے دو کپ میں الگ الگ سوچی لے لیا ہے ایکول یہ سوا کپ میں پا سوچی تھی اس کو میں نے اس طرح سے دو کپوں میں ایکول ڈال لیا ہے کیونکہ ہمیں ایک میں کلر ڈالنا ہے اس لیے یہاں پہ میں نے گرین کلر لیا ہے تھوڑا سا یہ تین چار الائچی ہیں اور یہ ہے جی ڈیرھ کپ چینی سوچی کو ہم نے کٹھا ہی بون لینا ہے یہ صرف میں نے آپ کو دکھانے کے لیے یہاں پہ الگ الگ کپوں میں ڈالی ہے اب میں نے سوچ پین میں چار کپ پانی ڈال لیا اور اس کے اندر میں ڈیرھ کپ جو ہے وہ چینی ڈال دوں گی اور ساتھ ہی میں سبس الائچی ڈال دوں گی اس کو اتنا ہم نے پکا رہا ہے کہ چینی جو ہے وہ ساری حل ہو جائے اس کو زیادہ نہیں پکانا کہ اس کے وہ مطلب تار وغیرہ کچھ بھی نہیں بنانا اب ہم نے سوچی کو روست کرنا ہے اس کے لیے میں نے ایک پہن میں دیسی گھی لے لیا ہے تین چمچ آپ چاہیں تو آپ ناسپتی گھی بھی لے سکتے ہیں اس کو ہلکا سا گرم کریں گے ہاں جی تو گھی ہمارا گرم ہو گیا ہے اور اب اس کے اندر ہم نے جو سوچی ڈالی ہوئی تھی الگ الگ وہ ڈال دیں گے کٹھی اور اس کو میڈیوم آنچ پہ ہم نے بھون لینا ہے بس ہم نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کی جو خوشبو آنا شروع ہو جائے اور اس کا کلر سوچی کا کلر جو ہے وہ ابھی وائٹ ہے تو تھوڑا سا بادامی سا ہو جائے گا تھوڑا ییلو شٹون آ جائے گی یہاں پہ ہماری جو چینی ہے وہ بھی ڈیزولف ہو گئی ہے پانی تھوڑا سا وائل ہونا شروع ہو گیا ہے بس اس کو دو منٹ اور پکانے اور چلا بھن کر دینا ہے یہاں پہ آہستہ آہستہ سے میں سوچی بھون رہی ہوں تو میں سوچی بھون لوں اور پھر میں واپس آتی ہوں تو یہاں پہ جی شیرہ میں نے الگ کر لیا ہے دو کپ جو ہے اس میں سے میں نے نکال لیا ہے اور اس والے دو کپ میں میں نے ڈال دینا ہے گرین کلر پہلے تھوڑا ڈالیں گے مکس کر لیں گے اگر ہمیں دوبارہ ضرورت ہوئی تو ہم باقی کا بھی ڈال لیں گے میں باقی کا بھی ڈال لوں گی اور اس کو مکس کر لیں گے پس جب یہ اس میں بائلانا شروع ہو جائے گا تو ہم نے جو سوچی ہے وہ اس کے اندر ڈال دینی ہے آنج جی تو یہ اس میں بائلانا شروع ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں نے کپوں میں ہی دوبارہ سے ناب لی تھی سوچی الگ الگ کر لی اور اب ایک کپ جو ہے وہ میں سوچی اس کے اندر ڈال رہی ہوں سوچی ڈال کے اس کو فول تیز آنج پہ آپ نے تیز سے اس چمچ لاتے ہوئے پکانا ہے تاکہ کوئی بھی گھٹلیاں نہ بنیں جب تک یہ گاڑا نہ ہو جائے آپ نے چمچ لانا نہیں چھوڑنا دیکھیں یہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس کو اور تھوڑی دل پکائیں گے ہاں جی تو یہ دیکھیں یہ گاڑا ہو گیا ہے بس ہم نے اس کو اتنا ہی پکانا ہے کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد تھوڑا سا اور گاڑا ہو جائے گا تو وہ پھر گھٹلیاں سی بن جائیں گی وہ اچھا نہیں لگے گا بس آج جو ہے وہ میں نے بند کر دینا ہے اب جو دوسرا جس میں ہم نے کلر نہیں ڈالا تھا وہ بنا لیں گے اس کو بھی سیم وہی طریقے سے ہم نے بنانا ہے بس یہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے سوجی ڈالنے کے فوراں بعد چمچ لانا ہے اور فل تیز آنچ پہ آپ نے اس کو اتنا بکا لیں جب تک یہ گاڑا نہ ہو جائے یا پھر یہ مطلب چپکنا چمچ کے ساتھ بند نہ ہو جائے مطلب چپکنی یہ دیکھیں گاڑا ہونا شروع ہو گیا بس یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر میں واپس آتی ہوں ڈیش آؤٹ کر کے آن جی جناب تو میں نے اپنا حلوہ جو ہے وہ ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اس کو آپ نے گرم گرم کو ہی ڈیش آؤٹ کرنے اگر آپ اس طرح سے فلیک بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے گرم گرم کو ہی اس کو سیٹ کرنے اگر یہ تھنڈا ہو گیا تو پھر وہ اچھا سیٹ نہیں ہو ایوپ آپ کو آج کی یہ رسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیس لائک کریں کومنٹ لازمی کریں اور اسے شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے تو چلے ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ